تمام سننے اور دیکھنے والوں کو یو اینڈ ڈیو وی لاغرز کی طرف سے محبت و برا سلام تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب جس میں ہم آپ کو پر اینکر کا خوبصورت نظارہ دکھائیں گے تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کلہ گن کے ایک چھوٹا قصبہ بلالباد کی ٹوک شرال سے کر دیا ہے تو چلتے ہیں اپنی منزل کی جانب راستے میں جاتے ہوئے ہم آپ کو ارد گرد کا علاقہ دکھائیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا علاقہ بران ہے لیکن بران ہونے کے ساتھ یہاں کے لوگ خوش ہاتھ ہیں یہاں کے زیادہ تر لوگ ملازمت پیشہ ہیں اور کچھ برون ملک کام کرتے ہیں یہاں کی بڑی فصل مونگفلی ہے اس کے علاوہ دیگر فصلوں میں گندم اور سرسو جیسی برانی فصلیں شامل ہیں یہ سطح مرتفع پوٹھوار کا علاقہ ہے جو کہ سطح اس مندر سے تقریباً انیس سو فوٹ کی بلندی پر موجود ہے اور کافی خوبصورت ہے ابھی ہم کچھ دیر میں مین تلگانگ نیا وزی روڈ پر انٹر ہونے والے ہیں جو کہ کافی مصروف ترین روڈ ہے کراچی سے اسلام آباد تجارت کے لیے یہ روڈ کافی شارٹ کٹ پڑتا ہے تو ابھی ہم انٹر ہونے لگے ہیں مین روڈ پر یہاں سے تلگانگ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور پولنگ کرتے کے لیوں چھے کلومیٹر کے فاصلے پر تو راستے میں چلتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ ملومات شیئر کرتے چاہیں کہ یہ علاقہ بہت ہی پر آمن ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز اور خوش اخلاق ہیں روڈ کچھ حد تک خستہ دیکھا شکار ہے روڈ پر بہت زیادہ راشو ہونے کی وجہ سے اب اس کو جبل کیا جا رہا ہے ہیوی مشینری روڈ کے دونوں اطراف کام کر رہی ہے اور بہت جاند اس کو مکمل کیا جائے گا روڈ کنسٹرکشن کمپنی نے روڈ کے ساتھ ایک بڑا پلانٹ لگا رکھا ہے جہاں پر وہ بجری اور لوگ کو اپس میں مکس کرتے ہیں اور روڈ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کافی ساری ہیوی مشینری بھی یہاں پر موجود ہے روڈ کے دونوں اطراف کافی خوبصورت اونچہ نیچہ علاق کا موجود ہے اب یہ اسٹا اسٹا روڈ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے اور ابھی کچھ دیر میں ہم اپنی منظر پر پہنچنے والے ہیں تو یہ ہمیں سامنے ایک بورڈ نظر آ رہا ہے جس پر مختلف شہروں کے فاصلے لکھے ہوئے ہیں تو فیملی ہم پہنچ آئے ہیں اپنی منظر پر یعنی کے پر آنکر پر جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں موجود ہے اس کی لمبائی تک قریباً آدھا کنومیٹر کے قریب ترین ہے اس کی نیچے سے ایک ندی بیہ رہی ہے جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی دریائے جہنم میں جب کا گرتی ہے یہ پول دونوں طرف سے آنے والی روڈز کے درمیان پل کل سیدھا موجود ہے اور ندی کی سطح سے تقریباً کوئی دوسر فوٹ کی بلندی پر موجود ہے ندی پہ پانی کافی تیزی سے بیہ رہا ہے اور پول دیکھ کے بہت ہی خوبصورت جگہ پر واقع ہے پل کے ساتھ قدر کم اونچے ندی کے پہاڑ موجود ہیں اور کھاوڑ ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں ساتھ ہی خوبصورت بلیڈنگز بھی نظر آ رہی ہیں جس کے ساتھ ہی پرانا پل بھی موجود ہے تو چلتے ہیں پرانے پل کی جانے جو کے نیچے کافی گہرائی پر موجود ہے اور وہاں سے نئے پل کا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں ابھی ہم پرانے پل پر آ گئے ہیں اور یہاں سے نیا پل جو ہے وہ کافی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہاں ساتھ میں کچھ پتھان لوگوں کے کارپی موجود ہیں جو کے دوسرے علاقے سے آ کر یہاں نادی کنارے آباد ہیں کافی دیر منظر رہنے کی وجہ سے پل اب بلکل ہی خستہ حدی کا شکارہ ہے اور تلگان سے آنے والا راستہ تو تقریبا کٹ آف ہی ہو چکا ہے تو ابھی چلتے ہیں پل کے نیچے کی جانے اور دیکھتے ہیں پل کے نیچے والا حصہ تو یہ لگتا ہے کہ کافی پرانے دور میں بنایا گیا ہے نادی کے ساتھ ساتھ باطل بھی بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اور ہار کے بلکل ساتھ ایک کچھا راستہ جا رہا ہے جو کہ آگے یہ گہری جگہ پر جاتا ہے جہاں پر بہت مچھلی بگر کا شکار کرتے ہیں پرانے روڈ پر میاں والی کے طرف سے آتے ہوئے یہ خطرناک موڑ ہے یہاں سے گاڑی اور کٹتے ہوئے سیدھی ندی میں جا گرتیں اور کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ابھی واپس چلتے ہیں اور اپنے آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی